اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں آج یہ دیکھیں میرے سامنے ایک گلاس ہے گلاس کے اندر پودینہ ہے جو سب گھروں میں ہوتا ہے سب کے کچن میں ہوتا ہے پودینہ مگر کوئی اس طرح سے گروہ نہیں کرتا اور زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ اس کو اگر ہم پانی میں ڈال کے رکھیں گے تو اس کی روٹس بننا شروع ہو جائیں گی اور پھر روٹس بن جائیں تو پھر آپ اس کو آسانی سے مٹی میں اسی روایتی طریقے سے آپ اس کو مٹی میں لگا کر اور اس کو اگا سکتے ہیں مگر اس کیلئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو پودینے کی جو ہیں زرہ موٹی برانچز لینے ہوتی ہیں میں نے تو بہت باریک لیلی ایکسپیرمنٹ کے طور پر کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو میں نے اس طرح سے پانی میں ڈال دیا ان کو اور ایک ہفتے میں تو نہیں دس بارہ دن اس کو لگ گئے ہیں اس کی روٹس بننے میں جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی تو اس طرح سے اس کی روٹس بن گئے ہیں اب اس کو میں کرنے لگی تھی مٹی میں شفٹ پوٹ کے اندر تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں جو کہ نئے نئے لوگ جو کہ گارڈنین کی طرف آئے ہیں اور جن کو شوق ہے کچھ نہ کچھ گرو کرنے کا لیکن ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے ایک آئیڈیا کہ آپ اس کو کسی بھی گلاس میں کپ میں کسی بارٹل میں کسی بھی چیز میں آپ اس کو پودینے کو لیں دو چار دنٹیاں آپ لے لیں بہت زیادہ نہ لیں تھوڑا سا لے لیں جو آپ کے گھر میں اگر use ہو رہا ہے کچن میں تھوڑا سا لے لیںaries پنی مما سے کسی بہن سے کسی سے بھی اگر کوئی وچے کر رہے ہیں اس طرح سے تو آب یہ لے کے اس کو پانی مرے ڈال کے رکھ دیں اور پھر آپ جب اس کو پانی مرے ڈال کے رکھیں گے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ کسی ہوا دار جگہ آپ اس کو رکھیں یہ نہ ہوگی آپ کچن میں رکھ دیں اور چولے کے پاس رکھ دیں اس طرح سے نہیں räکھا تو میں نے بھی اس کو کچن میں ہوا یہ کچن ہی ہے میرے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو وینڈو کی طرف رکھا جہاں پہ ہوا بھی آتی ہے روشنی پہ آتی ہے دھوپ تو نہیں آتی لیکن روشنی اور ہوا نے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور یہ بہت باریک سی یہ پرانچز ہیں آپ کے سامنے اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس میں نام بھی ہو کیونکہ ایک ہفتے تک اس میں کوئی روٹ نظر نہیں آئی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر روٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور پھر میں نے اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آپ کو آ رہا ہوگا تو پھر میں نے اس کو رکھا ہے کہ اب میں اس کو پورٹ میں شوٹ کروں گی تو اسی طرح سے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بارٹلز میں یہ منی پلانٹ ہے منی پلانٹ کے لیے بھی میں نے یہی سنا تھا کہ اس کو اگر آپ پانی میں رکھتے ہیں تو اس کی بھی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بھی پھر آپ چاہیں تو پانی میں ہی رکھا رہنے دیں درو ہونے کے لیے نہیں تو آپ اس کو اس میں کسی بھی پورٹ میں لگا سکتے ہیں تو میں نے اس پہ بھی ایک سجربے کا سوچا کے چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے بٹ اس کے ساتھ جو ہوا یہ کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی مہینے میں نہیں ہے دو ماہ سے ہی میں نے پانی میں اس کو ڈال کے رکھا ہوا ہے اور مجھے کوئی اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا تو پھر میں تو مایوس ہو گئی تھی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے اور پھر اب دو چار دن پہلے مہینے میں دیکھا کہ اس کے اندر بھی روٹس بننے شروع ہو گئی ہے تو خوشی ہوئی مجھے کہ چلیں اچھا ہو گیا یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی روٹس کتنے عرصے میں ذرا تھوڑی بڑی ہو جائیں گی اور پانی میں تو نہیں پھر میں اس کو مٹی میں سو لگا دوں گی اور کیونکہ مٹی میں یہ تیزی سے گروہ کرتا ہے اور سارے ہی پلانٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ نیچرل وے میں جب بڑے ہوں گے تو وہ زیادہ اچھے سے گروہ ہوں گے لیکن یہ پانی میں بھی اگر آپ اس کو ڈال دیتے ہیں تو یہ روٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے تو اچھا ہے کہ آپ نے پانی میں اس کو رکھا ہے اور روٹس بن جاتی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے نئی چیز ہے اور نئے جو گارننگ کی طرف آئے ہیں ان کے لیے یہ اچھی چیز ہے تو لیکن آپ یہ جو پودینہ ہے اس کو اگر آپ نے پانی میں ڈالیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ فوری گروہ ہو جائے گا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ٹھیک ہے پھر جب میں اس کو مٹی میں شفٹ کروں گے پھر سے ویڈیو بنا ہوگی اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ آپس موسیقی